دو ملین ڈالرز تو بہت زیادہ رقم ہے مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو محض بیس ہزار ڈالرز کے عوض اپنی ماں بیچنے کو تیار ہو جائیں یہ الفاظ میر احمل کاسی کے کیس میں وکیل استغاثہ رابرٹ ایف فوران جنئر کے ہیں یہ الفاظ امریکی وکیل نے 23 جون 1997 کو چینل 5 کو انٹرویو کے دوران اس وقت کہے جب اس سے میر احمل کاسی کی امریکہ حوالگی کے بدلے پاکستان کو دو ملین ڈالرز دیے جانے کے بارے میں رائے لی گئی یہ 25 جنوری 1993 کا ایک سر دن تھا امریکی ریاست ورجینیا میں موجود CIA ہیڈکوارٹرز کی دائے جانب اشارہ بند ہونے پر کئی گاڑیاں کتار میں کھڑی تھیں معمول کے مطابق گاڑیوں کی زیادہ تعداد بائیں ہاتھ پر موجود CIA ہیڈکوارٹرز میں داخلے کی منتظر تھیں گاڑیوں کی اس کتار سے ایک نوجوان اچانک ہاتھوں میں چینی ساختہ ایک اے فورٹی سیمن لیے نمودار ہوا اور کتار میں موجود گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں CIA کے دو اہلکار 66 سالہ لانسنگ بینٹ اور 28 سالہ فرینک ڈارلنگ موقع پر جاں باہک ہو گئے جبکہ اس حملے میں تین افراد زخمی بھی ہوئے فائرنگ کرنے والے اس شخص کا نام میر احمل کاسی تھا اور اس کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تھا میر احمل کاسی نومبر 1964 میں پاکستان کے شہر کوئٹا کے ایک پتھان گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک خوشحال اور متمول خاندان سے تھا ابتدائی تعلیم گرامر سکول کوئٹا سے حاصل کرنے کے بعد گورمنٹ ڈگری کالج کوئٹا سے انہوں نے گریجویشن مکمل کی انگلیش لیٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی سے حاصل کی زمانہ تعلیب علمی میں وہ پختون قوم پرس خیالات سے متاثر رہے احمل کاسی ملک میں زیاء عمریت کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے مظاہروں میں بھی شرکت کرتے رہے میر احمل کاسی انیس سو اکانوے میں گھومنے پھرنے کی غرض سے امریکہ گئے جہاں ان کا ارادہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا بھی تھا امریکی ریاست ورجینیا میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرے امریکہ میں ویزا کی مدت مکمل ہونے پر احمل کاسی نے امریکہ میں پناہوزین کے طور پر رہنے کی درخواست دے دی اسی دوران احمل کاسی نے ورجینیا میں ایک کوریر تھرویس میں نوکری اختیار کر لی احمل کاسی امریکہ کی اسرائیل نواز خارجہ پالیسی کے سخت مخالف تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ مشرق وستہ میں خاص طور پر فلسطین میں جو آگ اور خون کا بازار گرم ہے اس کا براہ راستیمہ دار امریکہ ہے احمل کاسی کی اس سوچ نے ان کے اندر امریکی حکومت اور اداروں کے خلاف نفرت کو جنم دیا میر احمل کاسی نے امریکی پالیسیوں کے خلاف احتجاجن اہم امریکی لوگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا حملے کے لیے ان کا آسان حدب سی آئی اے اہلکار تھے کیونکہ کوریر تھرویس کے لیے ہر صبح ان کا گزر سی آئی اے ہیڈکوارٹرز کے سامنے سے ہوتا تھا پائرنگ کے فوراں بعد میر احمل کاسی جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے بی بی سی اردو کو ایک انٹرویو کے دوران احمل کاسی نے بتایا کیونکہ وہ فطری طور پر انتہائی جذباتی انسان ہیں اس لیے انہوں نے احتجاج کا یہ سخت طریقہ اپنایا فائرنگ کے اگلے ہی روز میر احمل کاسی امریکہ سے واپس پاکستان آگئے پاکستان آنے کے بعد وہ افغانستان چلے گئے جہاں وہ اپنے کچھ پتھان دوستوں کے پاس رہنے لگے جن سے ان کی شناسائی زمانہ تعلیمی سے تھی افغانستان میں ان کے مسکن کندھار زابل اور کابل رہے یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی ادھر امریکہ میں اس کیس کی گھتھی سلچانے کی ذمہ داری ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلے گیرٹ کو سوم پی گئی ایف بی آئی ٹیم کو جائے وقوعہ سے جو شواہد ملے وہ ملزم کا پتہ لگانے کے لیے ناکافی تھے ملزم کا سراغ لگانے کے لیے گیرٹ نے ریاست ورجینیا اور آس پاس کے علاقوں میں آخری ایک سال میں فروخت ہونے والی تمام ایک اے فورٹی سیون رائفلوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ ایک سال میں فروخت ہونے والی رائفلوں کی تعداد قریب ایک ہزار تھی ان میں سے ایک رائفل حملے سے محض تین دن پہلے خریدی گئی تھی اور خریدار کا نام میر احمل خان کاسی تھا گیرٹ مزید معلومات کے حصول کے لیے احمل کاسی کے اپارٹمنٹ گیا اپارٹمنٹ میں موجود پاکستانی شخص نے بتایا کہ احمل کاسی کسی اور شخص کے توسط سے ان کے پاس رہائش پذیر تھے اپارٹمنٹ کی تلاشی کے دوران سوفے کے نیچے سے پلاسٹک بیگ میں لپٹی کلاشن کوف پرامت کر لی گئی اپارٹمنٹ میں موجود شخص نے رائفل اور گولیوں کے بیگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ احمل کاسی پاکستان فرار ہو چکے ہیں 1993 سے 1997 کے درمیان احمل کاسی کی تلاش میں ایف بی آئی ٹیم متعدد مرتبہ پاکستان آئی لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہی ایف بی آئی کو کامیابی اس وقت ملی جب میر احمل کاسی کو پندرہ جون 1997 کی صبحو چار بجے ڈیرہ غازی خان کے شالی مار ہوتل سے گرفتار کر لیا گیا بریڈ گیرٹ نے بعد ازاں ایک انٹرویو کے دوران احمل کاسی کی گرفتاری کی تفصیلات بتائیں گیرٹ کے مطابق کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مئی 1997 میں کراچی میں موجود امریکی کانسلیٹ آیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ کو مطلوب شخص احمل کاسی کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے ثبوت کے طور پر وہ شخص اپنے ساتھ شیشے کا ایک گلاس لیا جس کے مطالق اس کا دعویٰ تھا کہ اس پر احمل کاسی کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں بعد ازاں لیپ ٹس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ گلاس پر موجود انگلیوں کے نشانات احمل کاسی ہی کے تھے اس شخص نے بتایا کہ اس وقت احمل کاسی افغانستان میں موجود ہیں اور وہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں ہے جن کے پاس احمل کاسی نے پناہ لے رکھی تھی گیرٹ کے مطابق احمل کاسی کو افغانستان سے گرفتار کرنا خاصا دشوار تھا کیونکہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی احمل کاسی کی اطلاع دینے والی شخص کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد سے احمل کاسی کو کسی طریقے سے پاکستان لے آئے افغانستان میں موجود احمل کاسی کے ساتھیوں نے انہیں ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں اپنے ساتھ پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان چلنے پر آمادہ کیا پاکستان پہنچنے پر ایف بی آئی کی ٹیم نے آئی ایس آئی کی مدد سے احمل کاسی کو ہوتل شالی مار سے گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد میر احمل کاسی کو امریکی سفارت خانے کی جیل میں منتقل کر دیا گیا جہاں سے دو دن بعد خصوصی تیارے کے ذریعے انہیں امریکہ لے جایا گیا دورانہ حراست میر احمل کاسی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ان پر امریکہ میں کیس چلا اور انہیں موت کی سزا سنا دی گئی موت سے چھتیز گھنٹے پہلے بی بی سی اردو کے نمائندے کو انٹرویو کے دوران اپنی گرفتاری کے مطالق بات کرتے ہوئے میر احمل کاسی نے بتایا کہ جن لوگوں نے انہیں دھوکے سے دیرہ غازی خان لاکر گرفتار کروایا وہ ان کے اپنے قریبی لوگ تھے اور ان کا تعلق پتھانوں کے نصر قبیلے سے تھا میر احمل کاسی کے مطابق ان کی گرفتاری اور امریکہ کو حوالگی میں اس وقت کی نواز شریف حکومت اور بلوچستان کے کچھ سرکاری افسران بھی شامل تھے اور امریکہ سے ملنے والے انعام سے یہ سب ہی لوگ مستفید ہوئے انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ ان کی گرفتاری میں اس وقت کے صدر فاروق لغاری یا ان کے خاندان کا ذاتی طور پر کوئی ہاتھ تھا ہاں ایسا ضرور تھا کہ حکومتی سطح پر صدر فاروق لغاری تمام معاملات سے آگاہ تھے احمل کاسی نے بتایا کہ انہیں گرفتار کرنے والوں میں چار امریکی اور دس سے پندرہ پاکستانی اہلکار شامل تھے انٹرویو کے دوران جب احمل کاسی سے پوچھا گیا کہ اگر وقت کا پہیا الٹا گھمایا جا سکتا اور آپ خود کو پچیس جنوری انیس سو ترانمے کی صبح سی آئی اے ہیڈکوارٹرز کے باہر لے جا سکتے تو آپ کیا کرتے احمل کاسی کا جواب تھا کہ میں پھر بھی وہی کرتا جو میں نے پہلے کیا ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ انہیں کوئی پچتاوا نہیں انٹرویو کے آخر میں احمل کاسی نے ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنے کیس میں ماضی کی نواز شریف حکومت اور مشرف کی موجودہ حکومت کے کردار پر انتہائی دکھ اور مایوسی کا اظہار کیا چودہ نومبر دو ہزار دو کو امریکی ریاست فرجینیا کے گرینز بیلے کریکشنل سینٹر میں زہریلے انجیکشن کے ذریعے میر احمل کاسی کو عبدی نیند سلا دیا گیا ان کی خواہش کے مطابق انہیں گرپتار کرنے والے ایف پی آئی ایجنٹ بریڈ گیرٹ بھی اس وقت ان کے پاس موجود تھے میر احمل کاسی کی موت کے بعد ان کا جست خاکی پاکستان منتقل کر دیا گیا ان کی نواز جنازہ کوئٹہ میں ادا کی گئی جس میں امریکہ میں تیونات پاکستانی صفیر اشرف جہنگیر قاضی اور کور کمانڈر کوئٹہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی میر احمل کاسی کی پاکستانی درزمین پر ایف بی آئی اہلکاروں کے ہاتھوں گرپتاری اور 1972 کے حوالگی ایکٹ کے معورہ ان کی امریکہ حوالگی نے پاکستانی خودمختاری اور ملک میں قانون کی بالا دستی جیسے داموں کی کلی کھول دی اس کیس نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا آئین اور قانون مہد امریکی اخکمات ہیں جنہیں بجالانہ پاکستان میں اہل اقتدار آج بھی اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی